شکریہ جناب سپیکر بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر آج جو مضمتی قرارداد پیش ہوئی میں اپنی طرف سے اس قرارداد کی برطور امائیت کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اس قرارداد پہ قرارداد کی وضاحت میں دوستوں نے بہت سے باتی کی کچھ عرصے سے ہماری ملک میں ایک تحریک جو چل پڑی ہے پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کی مومنٹ کی نام سے جے مومنٹ کے نام سے دو جلسے دسرا جلسہ کل کوئیٹا میں کیا یقین انہا ہماری ملک جمہوری ملک ہے جمہوریت کے اندر رہتے ہوئے ہر پاکستانی اور شہری کوئی اکاسل ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرے پھر یہ جو پارٹیا ہے یہ تو ہمارے ملک کے رولنگ پارٹیا رہی ہے بڑی پارٹیا ہے یقیناً ان کو یہ اکاسل ہے کہ وہ اپنے اتجاج کرے اپنی بات کرے لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح ہمارے دوستوں نے کہا جو مقصد ہے کم سے کم مقصد پہ ہر جگہ بات کرنی چاہیے یہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ ایک تو میں یہ کہنا پوچھنا چاہ رہا ہوں اپنے دوستوں سے یہ جو تحریکے چلتی تھی یہ تو مرشالہ کی دور میں جو جمہوریت کی تحریکے چلتی تو یہ ایمارڈی وغیرہ یہ اس وقت چلتی تھی جب ملک میں مرشالہ ہوتی تھی تو آج کل ہمارے ملک میں ایک بہترین جمہوریت ہے ایک بہترین جمہوریت کے تحت ہمارے ملک میں ادارے قائم ہیں یہ اگر میں نہ کہوں تو یہ ان کے ہی دور میں ان کے ہی مولتے ثبوت ہے جس طرح یہ پروسسٹ سٹارٹ ہوا دوہزار اٹارہ میں الیکشن میں بے شک جن پارٹیوں نے الیکشن میں حصہ لیا کچھ ہار گئے کچھ جیت گئے جن کو اکثریت ملی انہوں نے عکومت بنائی جن کو جو اقلیت میں چلے گئے انہوں نے اپوزیشن کا راستہ اختیار کیا تو یہ جو پرائم منسٹر سے لے کے سینٹ کے چیئرمین تک وزرالہ صبحی اسمبلیوں میں باقاعدہ انہوں نے سب پروسس میں عصہ لیا دو سال تک انہوں نے اس الیکشن کو غلط الیکشن نہیں کہا سیلیکشن نہیں کہا ان کو جمہوریت ٹھیک تھی جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں تھا ہر الیکشن میں جو ان کی شکست ہوئی شکست بھی انہوں نے تسلیم بھی کیا لیکن دو سال کے بعد پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو حکومت بنی ہے یہ سیلیکٹڈ حکومت ہے جمہوریت جو ہے وہ خطرے میں ہے ہم ابھی اس ملک میں جمہوریت بحال کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے پھر بھی آپ لوگوں کا عوام کے اوپر سیاست ہو رہے ہیں آپ لوگوں نے بھی اپنے عوام کو کسی نے کسی طریقے سے مطمئن کرنا ہے بات اصل میں یہ ہے جو آج قراردات پاس ہوئی آپ لوگوں نے جلسوں میں آپ نے تقاریر کا جو رخ کیا وہ قابل مضامت ہے وہ اس لیے ہم لوگ تو جمہوری لوگ ہیں یہ ملک ہمارا ملک ہے یہ ہمارا گھر ہے یہ ملک اگر رہے گا تو ہم اور آپ سیاست کر سکتے ہیں یہ ملک اگر نہیں رہے گا تو نہ ہاپ رہیں گے نہ ہم رہیں گے تو اس ملک کی ادارے اگر رہیں گے تو یہ ملک ایک سسٹیمٹکلی چلے گا اگر ملک کی ادارے خدا نہ خاصتہ اگر ان کو کچھ ہوا تو جلسوں میں ہا کے ہمارے ملک کے جو مقدس ادارے ہیں ان پہ الزام لگانا دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے گھر کی کانی اندر بیان کرنا اپنے گھر کے عزت کو اچاننا اپنے قومی اداروں کی تضلیل کرنا یہ میرے خیال میں ہم جتنی بھی مضامت کریں یہ کم ہے یہ نہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ان کو حق حاصل نہیں بے شک ان کو حق حاصل ہے یہ عکومت سے باہر رہے گئے انہوں نے اپنے عوام کو الیکشن تک چنانا ہے انہوں نے اپنے عوام کو تسلیل دینا ہے لیکن یہ جو قابل مضامت بات ہے وہ یہ ہے کہ ہماری افواج پاکستان اور ہماری اداروں کی خلاف انہوں نے جو زبان استعمال کی یہ زبان ہن کے اپنی نہیں ہے یہ زبان کسی اور کی ہے ان کی زبان سے جو ہمارے ملک کے بیس کروڑ عوام کو جو نقصان تکلیب پہنچا تو اٹمیٹ تکلیب ان کے بدلے کوئی خوش تو بھی ہوا ہوگا جو ہمیں تکلیب پہنچا پاکستانی اداروں کو جو تکلیب پہنچا پاکستانی عوام کو تکلیب پہنچا اس کے بدلے انہوں نے کس کو خوش کیا ہم بات اس بات کی مضامت کرتے ہیں کہ آپ تارگٹ عمران خان کو کرتے ہیں آپ تارگٹ سیاست کو کرتے ہیں لیکن اگے جا کے کسی اور کو خوش کرنا یا ملک کے باہر جا کے بیٹھ جانا وہاں سے اپنے ہی اداروں کو تارگٹ کرنا آپ نہیں مقدس اداروں کے اوپر غلط بات کرنا یہ واقعی اگر آپ میں عمت ہوتے یا واقعی آپ کی باتوں میں اگر صداقت ہوتے تو آپ یہاں بیٹھ کے یہ باتیں کر سکتے تھے تو وہاں جا کے آپ کی ریموٹ کس کے کنٹرول میں ہے اور ہم یہ ساتھ ساتھ جن کے ساتھ جو اور پارٹیاں ہیں یہ جو سٹیج ان کے خلاف ہمارے قومی داروں کی خلاف استعمال ہو رہی ہیں وہ صرف یہ نہیں کہ ایک بندے نے جو بات کی دوسرے جو ہے وہ اس سے بری الزمہ ہے سارے اسے ایک ایک کے جگری میں آ جاتے ہیں وہ سارے اس بات کے سارے مجرم ہیں وہ اس طرح نہیں ہے کہ ایک نے کہا میں نے بات نہیں کی دوسرے کہتے ہیں میں نے تو بات نہیں کی وہ سٹیج کس نے سجایا سٹیج کس نے دیا ان کو یہ تو وہی لوگ ہیں ہم اور آپ تو سارے جانتے ہیں ایسے تو نہیں ہے ٹھیک ہے عوام کو بے حقوق کرنے کے لیے آپ لوگوں نے ایک تیریک چلایا سارے ایک جگہ ہو کے اپنی اکدار کی خاطر آپ کا حق بنتا ہے لیکن یہ ہے کہ قومی ادارے ہماری مشترکائی ادارے ہیں ان پر غلط زبان استعمال کرنا ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ اپنے پاکستانی اداروں کے خلاف بات کرنا یہ ہر اس بے ضمیر شخص کی بات ہے ہر وہ بے ضمیر شخص کر سکتا ہے جس کے اندر ضمیر نہ ہو میں تو کہتا ہوں یہ وہ بے غلط عدمی ہی کر سکتا ہے جو اپنے گھر کے اندر اپنے ہی پورسز کے خلاف بات کرتے ہیں اس سے بے غلط کوئی اور نہیں ہو سکتا کیا کیے بھائی آپ لوگوں نے اگر بات کی ہے میں کہتا ہوں غیر پارلمانی الفاظ عزب کی ہے جی آپ پارلمانی الفاظ استعمال یہی میں کہتا ہوں یہ بات بھی میں کہہ سکتا ہوں اگر ہماری اداروں کی خلاف جن لوگوں نے بھی کیوں آپ لوگوں نے اگر بات کی ہے کوئی قومی اداروں کی خلاف بات کرتے ہیں تو اس سے بے غلط نہیں ہے اور کیا کہہ سکتے آپ آپ کو خوش کرتے ہیں جتنے غلط الفاظ جتنے الفاظ یہاں سے وہاں استعمال ہوئے ہیں ان کو عزب کیا جائے آپ پہ سپیچ آنا ہے آپ بتا رہے ہیں سب سے بڑی بے شرمی بے حیائی تو یہی ہے جتنے غیر پارلمانی الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کو عزب کیا جائے جب بول لیں گے پھر اس کو اٹھیں کے لیے پیش کریں کیونکہ بہت بول چکے وہ بھی بول چکے ہم بھی بول چکے ہیں وہ نہیں بولا ہے بھائی بھائی آپ بھی بولے بے شک لیکن آپ کے سٹیج سے آپ کی سٹیج سے ایسے باتیں ہم نے سنی ہے کہ پلانا اگر کسی کے آج سادھ نہیں دیا وہ سب سے بغیرہ پاکستانی ہے یا سب سے بغیرہ پشتون ہے میں تو کہتا ہوں کہ میرا یہ حق بنتا ہے میں کہتا ہوں کہ جو پاکستانی اداروں کے خلاف بات کرتی ہے وہ سب سے بڑا بغیرت ہے وہ سب سے بڑا ایجنٹ ہے وہ سب سے بڑا دلال ہے جو اپنے قومی اداروں کی خلاف بات کرتی ہے سر یہ جناب اسپیکر یہ میرا حق بنتا ہے اپنے اداروں کی خلاف جو بات کرتے ہیں وہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں دیکھیں یہ محترم آہوس ہے یہ جلسہ گانی ہے یہاں پہ غیر پارلمانی الفاظ ٹھیک ہے جناب اسپیکر شاید میں جذبات میں یہ بات جو میں نے کی بہرحال میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو ہر اس شخص کو شرمانی چاہیے اور اس شخص کو آئین کے اندر رہتے ہو کوئی اپنے عقوق کی بات کرنی چاہیے لیکن یہ جو ہماری اداروں کی خلاف جو بات ہوتی ہے یہ وہی لوگ ہیں ہم سارے جانتے ہیں ایک دوسرے کو ہم سارے ایک دوسرے کی ماضی کو جانتے ہیں ہماری ملک ہماری ملک کے عوام جو ہے ہم سب کو جانتے ہیں آپ کے عقومتیں بھی گزری ہیں آپ کے دور بھی ار کسی کو یاد ہے ایسے نہیں کہ ہماری پاکستانی عوام جو ہے وہ اندے ہیں یا ان کو یہ ماضی کی یاد نہیں ہے ماضی بھی ان کو یاد ہے مسلم لی قنون کی حکومت بھی یاد ہے پیپلز پارٹی کی حکومت بھی یاد ہے ہماری صبح کے اندر یہاں پہ جنونی حکومتیں کی ہیں وہ چاہے کم پرست ہو چاہے مزہ پرست ہو سب کی حکومتیں ہر کسی کو یاد ہے لیکن یہ ہے سیاست کرنا ہر کسی کا حق ہے لیکن ہمارے قومی اداروں پہ بات کرنا یہ میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں یہ میں کہتا ہوں کہ یہ غلط کام ہے اور سٹیج کو کرکل یہاں پہ جو بات ہوئی تھی ہمارے ایک نورانی صاحب کے نام سے ایک بندے نے ازاد بلوشتان کی جو بات کی یہ سٹیج کس نے سجایا یہ سٹیج کس نے دیا ان کو یہ کیا ایک کوئی زی شعور انسان یا زی شعور پاکستانی یہ کر سکتے ہیں ہمارے ملک ایک سٹیج ہے ان کے ایک ہی انچ کسی کو ہم دینے کو تیار نہیں ہے لیکن ایک سٹیج پہ یہاں آکے یہ بولنا کہ ام بلوشتان کو ایک آزاد ریاست بنانا چاہتے ہیں یہ سٹیج کس نے سجا کے دیا ان کو کیا اس بندے کو آپ کیا نام دیں گے اس بندے کو اس کو یہ آپ ایجنٹ اگر نہ دیں یہ کس کی خوشنودی کے لیے بات کی اس نے تو جناب اس فکر باتیں یہاں تک ہوئی ہیں کہ ان کو ہم جو بھی لفظ دے یہ میرے خیال میں یہ کم ہے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آج یہ قرارداد پاس ہوئی یہ قرارداد میں تو کہتا ہوں کہ ہم اس قرارداد کے ساتھ منوہن ان کے ساتھ ہیں اور ہم مضمت کرتے ہیں کہ ہمارے قومی اداروں کی خلاف جو باتیں ہوئی ہیں اور مستقبل قریب میں مجھے تو ان کی اتحاد کوئی تفاق نظر بھی نہیں آرہے اگر ہو بھی تو کم سے کم ان کی سٹیج سے قومی اداروں کی خلاف بات نہیں ہونی چاہیے شکریہ شکریہ